بہارِ رمضان بہارِ رمضان رحمت و برکت کی غیشان بہارِ رمضان بہارِ رمضان آپ دیکھ رہے ہیں شان اسلام چینل پر سمسیٹ اسلامک پور ایڈیشن کی جانب سے خصوصی رمضان نشریات بہارِ رمضان اور میں ہوں آپ کا مذبان حافظ فہام قادری ناظرین اکرام آج کا ہمارا نشریات کا جو موضوع ہے وہ ہے سنہ مصطفیٰ اور اس سیگمنٹ کے اندر انشاءاللہ سنہ خان مصطفیٰ اپنی اپنی عقیدتیں پیش کریں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی خوبصورت پڑھنے والے بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک خوش الہان س خوش اقلاق کے مالک جناب محترم محمد مویز قادری صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت شکریہ جناب آپ کی تشریف لانے کا آپ نے ہمیں وقت ننایت فرمایا اور انہی کے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ مختلف چینل کی زینت بھی رہ چکے ہیں اور ماشاءاللہ اور ہماری خوش نصیبی کہ آج ہمارے بھی اس پرگرام کی نشریات کا استون ہے جناب محترم محمد حمزہ سمر قادری صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت شکریہ جناب آپ نے بھی تشریف لانے کا آپ نے ہمیں وقت ننایت فرمایا میں چاہوں گا کہ مویز بھائی تھے چاہوں گا کہ مویز بھائی ماشاءاللہ آپ جو ہے سنہ خانی کرتے ہیں تو آپ کتنے عرصے سے یہ سنہ خانی کر رہے ہیں تھوڑا ماشاءاللہ یہ انقریب کوئی پانچ سے چھ سال ہو چکے ہیں سنہ خانی کی فیلڈ میں چاہ چاہ اس فیلڈ میں آپ کے کوئی استاد بغیرہ یا جی الحمدللہ میرے استاد جناب محترم ماسٹر سمہر احمد صاحب کیا بات ہے کیا بات ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاکاللہ اچھا میں چاہوں گا حمزہ بھائی سبھی کہ حمزہ بھائی بھی اگر اپنا کچھ بتا دیں کہ ماشاءاللہ کتنے عرصے سے آپ جو ہے میرے فیلڈ ملات کا فہم بھائی میرا کچھ اس طریقے سے ہے کہ میں اسکول میں پڑھتا تھا تو اسی وقت سے ماشاءاللہ کمپوڈیشن میں ایک بار میرے پارڈی سے بیٹھ کیا تھا تو الحمدللہ میں نے پوزیشن بھی حاصل کی جی کیا بات ہے کیا بات ہے تو اسی دن سے ماشاءاللہ مجھے شوق بھی ہوا تو ماشاءاللہ سے اس بات کو تقریباً ساتھ آٹھ سال ہو گئے ماشاءاللہ سے کیا بات ہے کیا بات ہے اچھا اس فیلڈ میں آپ کے کوئی استاد بغیرہ یا خود سے استاد بھی ہیں اور بھائی بھی ہیں لیکن استاد کا رد بزادہ ہے جی جی بلکل بلکل گھر میں بھی اگر ہم ہوتے ہیں تو بھائی تو ہیں لیکن ناد خانی کے فیل کے حوالے سے تو استاد کا رد بزادہ رکھتا ہوں میں جی جی بلکل اچھا جزاکاللہ جی ناظرین کے ناظرین آپ نے دیکھا کہ ماشاءاللہ کچھ مقتصر سے ہم نے تعریف لیا دونوں ناد کھاؤں کا میں چاہوں گا کہ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ جو ہیں دو خوبصورت آواز موجود ہیں آغاز کرتے ہیں محمد محس قادری کی آواز میں جی بسم اللہ حضور میں تم ساری بغاد اللہ سیکھ سیکھ حضور میں تم ساری بغاد آپ سے گئے حضور دل میں ریتوں سے بغیر آرہ آپ سے گئے حضور دل میں کہا کہا مدینہ کہا میری رستی کہا وہ مدینہ کہا میری مدینہ 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 سنگے اور آپ سے ہے ماشاءاللہ کیا کہنے ہیں ماشاءاللہ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں حمزہ سمر قادری صاحب سے چاہوں کہ آپ بھی نات رسول میں مقبول کے کچھ اشاعر اگر سنا دیں جی بسم اللہ میں چاہتا ہوں کہ نات سے پہلے ایک بار محبت سے دردے پاک پڑھنے اللہم صلی اللہ سنگی صنابہ مولانا محمد مولانا محمد مولانا محمد مولانا کھولا ہے سبی کے لئے بار مرے مالا کھولا ہے سبی کے لئے بار مرے مالا ملے بغا کو ایرد بے ادنا ادنا مراد سدا مراد کوئی خان مراد مراد سدا نرے کوئی خان ہی قطار لے ہرے ہرے سمار کھولا ہے ہرے ہرے سبی کے میں پہلے میں پہلے جب جب مدینہ گیا تھا تو تھی دل کی آلہ ترب جانوان 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 میں پہلے پہلے جب جب مدینہ گیا تھا تو تھی دل کی آلہ ترب جانوان جانوان ترب جانوان جانوان مرے سامنے تھا ہرے ہرے سامنے ہرے ہرے سامنے کھولا ہے سبی کے ہرے کھولا ہے میں ایک غادت تباہ لے گھوئے تھا تھی دوسری غادت روزے کی جالی میں ایک غادت تباہ لے گھوئے تھا تھی دوسری غادت روزے کی جالی دعا کے لے ہاتھ اٹھتے تو کیسے دعا کے لے ہاتھ اٹھتے تو کیسے نہ یہ غادت غالی نہ یہ غادت غالی نہ یہ غادت غالی نہ یہ غادت غالی کھلا ہے سبی کے جو پوچھا کہ تم نے کہ میں نظر کری میں وہ کیا لے گا تھی دوسری غادت جو پوچھا کہ تم نے کہ میں نظر کری نے کو کیا لے گا تھا تو تفصیر فیر لو تھانا تو کعی کے غاد عشقوں کے مو تھی درودوں کا ججرہ سلاموں کی ڈالی کھلا رہے سبی کے لیے بابر 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 ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ کیا کہنے ہیں کیا بات ہے ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں محمد حمزہ صمر قادری صاحب کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں محبتیں اور عقیدتیں پیش کر رہے تھے ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں اور کمال انداز اور جو ہے نات کا جو انتخاب ہے وہ بھی کمال کیا کہنے ہیں ماشاء اللہ اللہ پاک آپ کی آواز میں خوب برکت عطا فرمائے ناظرین کرام میں چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ غلام عباس قادری صاحب ان سے بھی چاہوں گا کہ اگر آپ کچھ بھی ہمیں سنا دیں سلی اللہ سلی اللہ سلی اللہ شفید جناف سلی دار مہم کرم کے آشین نے کی کیا گات ہے کرم کے آشین نے کی کیا گات ہے آپ کے آشین نے کی کیا گات ہے فاطمہ ولی فاطمہ ولی اے غسین و حسین فاطمہ ولی اے غسین و غسین فاطمہ ولی اور غسین و حسین بنجتن کے گھرانے کی کیا گات ہے آپ کے آشین نے کی کیا گات ہے حاضری کو چلا حاضری کو چلا احمد لیل کی توں حاضری کو چلا احمد لیل کی توں دوستان تیری جان جنے کی کیا گات ہے آپ کے آشین نے کی کیا گات ہے آپ کے آشین نے کی کیا گات ہے آپ کے آشین نے کی آپ کے آشین نے کی آپ کے آشین نے کی تکتے ہیں اے غاب میں یک من تیری جان احمد لیل کی و خ آشین تھی کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے ماشاء اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ حافظ صاحب ماشاء اللہ بہت ہی خوصر انداز میں علی بیت کا ذکر فرما رہے تھے کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے ماشاء اللہ اللہ پاک خوب برکت عطا فرمائے مزید برکت عطا فرمائے ناظرین اکرام ہمارا سیگمنٹ سنائے مصطفی اپنے وقت کے اقتدام کو بہنچتا ہے انشاءاللہ اگلی اپیسوڈ میں آپ سے ملقات ہوگی اب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ